بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ سب لوگوں کو وقت کی پابندی پر مضمون لکھنا سکھاؤں گی تو آئیے شروع کرتے ہیں کسی کام کو مقرر وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے جو لوگ وقت کی پابندی کرتے ہیں وہ کامیاب رہتے ہیں اور جو وقت کی قدر نہیں کرتے اور وقت ضائع کرتے ہیں وہ ناکام رہتے ہیں جس طرح نماز، روزہ، زکاة کی ادائیگی وقت پر ضروری ہے اور اسی طرح اگر ہم نظام کائنات پر گور کریں تو معلوم ہوتا ہے سورج طلوب و گروب اپنے وقت پر ہوتا ہے دن رات اپنے وقت پر آنا جانا کرتے ہیں یہ سب ایک پابندی کے محتاج ہیں اسی طرح جو طالب علم وقت کی قدر کرے گا اور وقت پر محنت کرے گا وہی امدحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا جو وقت گزر جاتا ہے وہ وقت کبھی واپس نہیں آتا وقت ایک دولت ہے اس دولت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اس کے استعمال کا صلیقہ آنا چاہیے یہ صلیقہ پابندی وقت کا دوسرا نام ہے وقت کی پابندی کامیابی کی کنجی اور ترقی کا زینہ ہے مقتصر یہ کہ جو وقت کو برباد کرتے ہیں وقت انہیں برباد کر دیتا ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کی پابندی کریں اور کامیابی حاصل کریں پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے لیکن وقت نہیں جو پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں وہ دوبارہ کمایا جا سکتا ہے لیکن جو وقت ضائع کر دیا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا وقت کے ضائع کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پریشانیوں کی طرف لے جا رہے ہیں پس اپنی زندگیوں کو پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے اور اس کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے جزاک اللہ